رمضان مبارک میں ایک مولوی صاحب کیسے صاحب کے کر تشریف لے گئے جب مغرب کی اعزان ہوئی اور سب نماز میں مشکول ہو گئے تو نماز کے بعد مولوی صاحب نے صاحب اکھانا سے کہا سب نماز میں مشکول تھے لیکن آپ کا پانچ سالہ بچہ کیسا پتتمیز ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا صاحب اکھانا نے مشکرا کر کہا مولوی صاحب اس پر نماز واجب نہیں ہوئی وہ ابھی بچہ ہے دوسرے دن مولوی صاحب نے دیکھا کہ سب لوگ اشرا کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے اور روزے سے بھی مگر ایک پاغل جو کچھ کھا رہا ہے اور اس نے نماز بھی نہیں پڑھی مولوی صاحب نے کہا یہ کیسا آدمی ہے کہ سب نے روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ کھلے عام کھا رہا ہے اور نماز بیادانا کی صاحب اکھانا نے مشکرا کر جواب دیا مولوی صاحب آپ کو نہیں معلوم کہ پاغلوں پہ نماز ساکی تھی اس دن کے بعد اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو گیا مولوی صاحب بھی جنازے میں پہنچے جب میت کو دفنانی کا وقت ہو گیا تو مولوی صاحب نے کہا رک جائے رک جائے تھوڑی دیر کے بعد دفن کریں اب یہ عذاب ہوگی تو مردے کو نماز بپر لینے دیں پھر دفن کریں یہ سننا تھا کہ لوگوں نے کہا مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ سارے قوانی نے علاقے زندوں کے لئے ہیں تو مولوی صاحب نے کسکرا کے عجیب و قریب جملہ کہا میں ابھی آپ لوگوں سے یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ اگر نماز زندوں کے لئے ہے تو جو لوگ نماز نہیں پڑتے کیا وہ بچے ہیں پاگل ہیں یا پھر مر چکے ہیں